تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے تمام تعریف عست اللہ کے لئے ہے جس نے توبہ کرنے والوں کے لئے راہ موار کیا اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے دائمی قیامگاہ اور آرام کی جگہ بنائی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھنے والوں کے لئے طویل سائے بنائے اس لئے جو چاہے وہ اپنے پروردگار کی جانب راستے کا انتخاب کر لے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں عظمت و مقام میں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں امامت و رہنمائی کے لئے آفی کافی ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر دھروں سلامتی اور رحمت نازل فرمائے حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقوی کے علاوہ کوئی سعادت نہیں اور مولا عز و جل کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں اور پھر یہ بات ذہن دشین کر لیں کہ اللہ کی اطاعت بہترین غنیمت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مند عالی ترین منافع اور حدف ہے اور جنت نہ پسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم شہوانی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور تمہیں تمہارا عجر قیامت کے دن پورا ملے گا لہذا دو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اے روزہ دارو اللہ تعالیٰ آپ کی عباد قبول فرمائے اور آپ کی حالت کی اصلاح فرمائے اس مہنے کے باقی ماندہ دنوں میں آپ کو مزید توفیق سے نوازے نیس سال کے تمام ایام میں آپ کو اطاعت گزاری پر ثابت قدمی عطا فرمائے مسلم اقوام یہ ایام آپ کے لئے بہت بڑی غنیمت ہے اس لئے نیکیوں کے لئے تاخیر مت کریں کیونکہ فضل و کرم سے بھر پور ماہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس مہینے کی راتیں اور دن اختتام کی جانب روا دوا ہیں اس لئے باقی ماندہ دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیہ کر لیں عزبت و جلال والی ذات کے سامنے توبہ کر لیں سستی کرنے والوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا خسارہ پانے والوں کی حسرت بہت بڑی ہوگی اور غافلوں کو سخت تقلیف سے دوچار ہونا پڑے گا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین 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 جب آپ ممبر سے اترے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناکھاک آلود ہو جو رمضان بھی پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو اس پر وہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دھتکار دے آپ اس پر آمین کہیں تو میں نے آمین کہی پھر جبریل نے کہا اس شخص کی بھی ناکھاک آلود ہو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دھتکار دے آپ اس پر آمین کہیں تو میں نے آمین کہی پھر اس شخص کی جبریل نے کہا اس شخص کی بھی ناکھاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے آپ کہیں آمین تو میں نے آمین کہی مسلمانوں کا مسلمانوں کسی بھی کام کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے اس لئے اختتام اچھا ہون اچھا بنانے کے لئے خوب محنت تک و دو کریں گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کا آخری عشرہ بھی تمہارے سامنے ہے جو کہ افضل ترین اوقات میں شامل ہے یہ عشرہ خیل و بھلائی نیکیوں کی بہار ہے اس عشرے میں نیکیوں کے لئے خوب محنت کرنے کا حق بنتا ہے اگرچہ اس مہنے کے سارے دن ہی عظیم و فضلت والے ہیں یہ عشرہ گناہ معاف کرانے کا عشرہ ہے گناہوں کی صفائی کا عشرہ ہے یہ دعائیں قبول کرنے کا عشرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اتنی عبادت فرماتے کہ کسی اور وقت میں اتنی عبادت نہیں کرتے اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اس لئے اس عشرے کا مکمل خیال کرنا یہ بہت بڑی گنیمت ہے اس عشرے کے خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے والا مبارک بادی کا مستحق ہے اس کے بعد اللہ کے بندوں آخری عشرے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں رحمتیں ناصل ہوتی ہیں دعائیں قبول کی جاتی ہیں گناہیں اور لغشیں معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص بھی ایمان اور سواب کی امیسی اس رات میں قیام کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس رات میں سستے کرنے والا اور اس کی برکتوں سے محروم ہونے والا حقیقی محروم اور دھتکارہ ہوا دھتکارہ ہوا ہے اس رات کو لیل قدر کہتے ہیں یہ مومنین کی مطلوبارات ہیں یہ نیک لوگوں کی امید ہے متقیلوں کی امنگ ہے اس رات میں ہر چیز کی مقدار لکھ دی جاتی ہے اس رات میں حکمت بھرے فیصلے ہوتے ہیں اس لئے اس رات میں قیام کریں اس رات کی جستجو میں لگے رہیں اس کی تلاش میں مکمل کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ آئیں کیونکہ اللہ حقیقہ سمیرات انتہائی آسانی سے حاصل ہونے والا مالِ غنیمت ہے صرف ایک رات کی بات ہزار ماہ کی بات سے بہتر ہے بہت امید ہے کہ اس رات کا متلاش نامراد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا فضل بہت وسیع اور عظیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا ہے آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے ہزار مہنے سے بہتر ہے اس رات فرشتے اور جبریل اللہ کے حکم سے ہر عمر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستوید ہونے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اتمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی اتاعت گزاری کو رضا الہی کا ساستہ بنایا اور اپنی رضا کو جنتیں حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیا پھر مومنوں کو اتاعت کی توفیق دی تو اللہ کی بندگی میں مگن ہو گئے انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوانی امور کو چھوڑ دیا اور رضا الہی کو ہر چیز پر فوقیت دی اللہ کے بندوں اعتقاف یہ ہے کہ عبایت الہی کے لیے مسجد میں محصور ہو جائیں نفس کو شہوت اور دنیاوی لذتوں سے روک کر دنیا اور دنیاوی فتنوں سے بالکل محمود لیں لہو لعب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے مناجات میں لگ دل لگائیں میل جوڑ لغویات خضول گفشب سے بالکل الگ تھلک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید احد کریں دل کو دنیاوی میل کچھل سے پاک ساف کر کے روشن بنائیں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتقاف کو شریعت کا حصہ بنایا اور مساجد کو اعتقاف کرنے والوں کے لیے تیار کرنے کا حکم بھی دیا اور فرمایا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے پاک ساف رکھو گے اللہ کے بندوں اعتقاف سنت ہے البتہ رمضان میں پسندیدہ عمل ہے جبکہ آخری عشرے میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے عائشہ رضی اللہ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دے دی پھر آپ کی بی بیوں نے آپ کے بعد اعتقاف کیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے اللہ کے گھروں میں آنے والوں اس سے زمین پر مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اس لئے مساجد کے حقوق سے آشنا رہیں یہاں پر مکمل عداب کا لحاظ رکھیں مساجد کے مقام مرتبے کا خیال رکھیں مساجد صرف عبادت کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے مسجدوں میں سکون اور وقار کے ساتھ رہیں مساجد کو لہو لیب یا خرید و فروت کی جگہ مت بنائیں مسجدوں میں موجود نمازیوں اور اعتقاف کرنے والوں کو عزیت مت دیں کیونکہ اس طرح ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے ان کے خشو خضو میں کم ہی آتی ہے اے اعتقاف کرنے والوں آپ اللہ کے گھروں میں عبادت اور دنیا سے خطہ تعلقی کر کے آخرت کی تیاری کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اس لئے اللہ کی جانب قلب منیب اور دل گداسی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں انتہائی آج دین کے ساری اور اقت قلبی کے ساتھ اللہ کے سامنے گرگڑائیں اپنے آپ کو اس سے متصادم چیزوں سے بچائیں موبائل اور دیگر برقی آلہ سے دور رہیں گپ شپ میں مگت مت رہیں اور مساجد کے احترام کو مکمل طور پر ملحوز خاطر رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتقاف کرنے والوں ریاستہ عامہ برائے امور حرمین نے آپ کے استقبال کے لئے قابل قدر کا دکاوش کی ہیں اور مسجد نوی کی چھت کو ضروری آلہ سے لحظ کر کے معتقفین کے لئے مختص کر دیا ہے ریاستہ عامہ کے تمام ملازمین آپ کی خدمت مصروف ہیں عمل ہیں اس لئے آپ بھی تمام ذمہ داران کے ساتھ تعاون کریں اور نظم و نس کے مطابق چلیں تاکہ مسجد نوی کا احترام بھی ہو اور یہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت بھی ہو نیز عباد گزاروں کی اعانت بھی ساتھ میں عجر و ثواب بھی ملے اور شریع حکامات کی تعمیل بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں فرمان ہے اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے قابعہ کی مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو قیام طواف قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا اعتقافہ دے گا اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ولی عمر کو اپنی توفیق اتا فرماؤ اپنی تائیس ان کی تائید فرما ان کے ولی احد کی کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی پیشانی کو بھلائی کے لیے پکڑ لے اللہ تعالی ہمارے حدود کی حفاظ فرما ہماری شکروں کی مدد فرما اللہ کے بندوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں مومنوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علیہ محمد وعلى آلیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالی خلفاء راشدین سرازی ہو جا ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اللہ تو اپنے رحمت و کرم سے ہمارے اوپر بھی رحم فرما تو ارحم الرحمین ہے